ایوہ کانگریز سے آئی بڑی خبر کے ساتھ جہاں ایوہ کانگریز نے زوردار پردرشن کیا ہے وارٹر کینن اور آسو گیس کے گولے بھی پردرشن کاریوں پر چھوڑے گئے ہیں شابنی بنا ہے زلہ کلیکٹریٹ کاریالے ہیں تو یہ تصمیریں دیکھیں آپ زلہ کلیکٹریٹ کاریالے کی جہاں پر بڑی سنکھیا میں فورس بھی تینات ہے دراصل ایوہ کانگریز نے یہاں پر پردرشن کیا ہے نیٹ معاملے کو لے کر تو نیٹ مدے پر یہ زبردست پردرشن یوہ کانگریز کا اور اس میں یوہ کانگریز ادھیاکش بی وی شری نواز بھی پہنچے ہیں اور لگاتار بوٹر کینن کا استعمال بھی ان پردرشن کاریوں پتتر بطر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ریوہ میں یہ بڑا پردرشن ہے یوہ کانگریز کا اور خود جیوہ کانگریز کے راستری ادھیاکش بی وی شری نواز اس پردرشن کا نیترس بکر رہے ہیں لیلہ کالیکٹریٹ کاریالے میں پردرشن چل رہا ہے چھابنی میں تبدیل ہوا یہ نظر آ رہا ہے پورا ایریا بھاری سنکھیا میں فورس یہاں پر تینات کی گئی ہے آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے جا رہے ہیں ریوہ میں ہیوہ کانگریز کا پردرشن چل رہا ہے ہاری تعداد میں ہیوہ کانگریز کے کربتہ یہاں پہ موجود ہے پردرشن کر رہے ہیں کلیٹیٹ کا گھراؤں کرنے پہنچے تھے لیکن پولیس بل نے ان کو سو میٹر دور ہی روزنے کا پردرشن کیا بیڑکٹس لگایا گیا ہے اس کے توڑنے کا پردرشن کا کرتا کر رہے ہیں پولیس نے لگلگ ساٹھ سے زیادہ آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں تو بارٹر کینر کا پانی ختم ہو چکا ہے اور اس طرح مغالیے گئے ہیں جو کی بارٹر کینر کا پریوک کر رہے ہیں لیکن جو ہوا ہے وہ کی بریت ہے اس کا آسو گیس کا آسر پولیس کے جوانوں پر زیادہ پڑھ رہا ہے نہ کی ہیوہ کا انگریز کا خرطہ پر تناؤ کی اس کی بیابت ہے اور سمہامنا جتا ہی جا رہا ہے کہ ہلکا بات پریوک بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے پولیس نے تیاری شروع کر دی ہے سیوہ نگل نیوز اٹیم ریوہ تو ریوہ میں یہ بڑا پردرشن اور جیسا کی نیوز اٹیم سمواد آتا شیوہ اندر سنگھ بتا بھی رہے تھے کہ ہوا رک کا رکھ چونکہ اپوزٹ دیشہ میں ہے اور اس وجہ سے آسو گیس کے گولوں کا جو اثر ہے وہ پردرشن کاریوں پر نہیں ہو رہا ہے الٹا پولیس کرمیوں پر آسو گیس لوٹ کر آ رہی ہے اور جو وارٹر کینن بھی اتنے پریشر سے پردرشن کاریوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کا فائدہ بھی پردرشن کاریوں کو مل رہا ہے نیٹ کے معاملے پر یہ بڑا پردرشن ریوہ میں آج یوہ کانگریس کی طرف سے کیا جارہا اور خود جو راستری ادھیاکشن یوہ کانگریس کے بی وی شری نواز وہ اس پردرشن کا نترتب کرنے کے لئے ریوہ پہنچے ہیں پردرشن ابھی بھی چل رہا ہے ایکسکلوسف تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ریوہ سے تصفیریں ہیں چھابنی میں تبدیل ہو چکا ہے پورا کالیکٹریٹ کاریالے کالیکٹریٹ کاریالے میں ہی بڑا پردرشن آج یوہ کانگریس کا حالانکہ بھاری فورس پہلے سے تینات نیوزیٹین سموہ داتا شیویندر بھگیل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیویندر پردرشن ابھی بھی جاری ہے یا پھر تھم گیا پھر تھم گیا لیکن ہوا بھکریب تھی جس کا آثر یوہ کانگریس پر نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ پلیس کے جوانوں پر زیادہ آثر پڑھ رہا تھا ایسے میں یوہ کانگریس کے حوصلے بلند تھے حالانکہ باٹر کلر کے مادل تھے پلیس یا ریکشی کے دو بیویکشن کر رہے تھے ان کے حوصلہ بیائی کے بعد پلیس بل آگے بڑھا اور اس کے بعد پدرشن کاریس پیسے ہڑ گئے ہیں بل پریوک بھی کرنا پڑھ سکتا تھا حالانکہ جیسا کہ بتا رہے ہیں آپ کے ایسا کچھ ہوا نہیں اور پردرشن تھوڑا سا جو پردرشن کاری ہیں وہ ضرور پیچھے اٹ گئے ہیں شکریہ شیویندر آپ کا اس پوری جان کاری کے لیے اور کبر اندور سے ہے جہاں یک پروش آشرم میں بچوں کی موت میں بڑا خلاصہ ہوا ہے کلیکٹر کی جانچ رپورٹ بھی ایک خلاصہ ہوا ہے سامنے آئی ہے بات آشرم کے چھے نہیں بلکہ دس بچوں کی موت ہوئی ہے چار بچوں کے شب بنا پوسٹ موٹم کے پریجنوں کو سانپ دیے گئے جانچ رپورٹ آنے کے بعد اندور کلیکٹر کی بڑی کاروائی ہے آشرم سنچالی کا انیتا شرما ہٹائی گئی ہیں ادھیاکش سچے بھی پت سے اٹھا دیے گئے ہیں جہاں چھے رپورٹ میں کئی گڑھ بڑی سامنے آئی ہیں آشرم میں پنڈ کی جانکاری بھی چھپائی گئی تھی دراصل گندگی اور خراب پانی پینے سے نواسی بچے بیمار ہو گئے تھے پی ایم او نے گھٹنا کی جانکاری مانگی ہے یک پروش آشرم میں بچوں کی موت معاملے میں یہ واقعی حیران اور چونکانے والی بات نکل کر آئی ہے خلاصہ ہوا ہے چھے بچے نہیں بلکہ دس بچوں کی جان یہاں پر گئی تھی چار جو بچے ان کے شب بغیر پوسٹ موٹم کیے ہی پری جنوں کو سوپ دیے گئے تھے یک پروش آشرم میں بھاری لاپروہیوں کا کھامیازہ بچوں کو بھگتنا پڑا تھا دس بچوں کی جان گئی تھی اور نواسی بچے بیمار ہوئے تھے گندہ پانی اور بھوجن کی وجہ سے پروش دھام میں جو ہم لوگوں نے سکوم نٹی چاری کیا ہے اس میں سہستہ کا جواب آیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اچسطری جانچ کمیٹی جو ہم لوگوں نے گھٹیت کری تھی اس جانچ کمیٹی کی انتیم جو ریپورٹ ہے وہ بھی پرابت ہوئی ہے اس ریپورٹ میں نشت روپ سے یہ بندو آئے ہیں کہ کہیں کہیں سہستہ کے دوارہ لاپروہی کری گئی ہے اور رکھ رکھاؤں سے سممندر کچھ بندو بھی اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹس ہیں ٹوٹل ڈیٹس جو ہیں وہ دس ہوئی ہیں جو جھٹنا جی سمجھ ہوئی ہے اگر اس کے پچھلے چارپان دنوں کی بات کریں کچھ جو ڈیٹ باڈیز تھی ان کو بینا پی ام کے ہی پریجنوں کو سوپنے کی بات بھی ریپورٹ میں آئی ہے تو نشت روپ سے یہ کافی گمیر چیزیں ہیں اور نیوز ایٹین سموات داتا مثلش گپتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دور سے مثلش یہ ٹھیک بات ہے کہ اب بہت جانکاری نکلی ہے خلاصہ ہوا اچھ ہے نہیں بلکہ دس بچے لیکن ان موت کا ذمہ دار آخر کار کیا وہ سسٹم نہیں ہے وہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جس کی ذمہ داری تھی ایسی سنستاؤں پر مانیٹرنگ کرنے کی مثلش بلکہ صحیح آپ نے کی جمعیداری کن کی ہے سوال میں سب سے مالا یہی ہے اور جمعیداری ہے تو جمعیداری نبھانے والا کوئی ادھکاری نظر بھی نہیں آ رہا ہے حالانکہ آپ کاروائی کے بات کی جاری ہے کیونکہ دس اسپیسل چائیڈ دس دیبیانگ بچوں کی موت سے جڑا ہوا یہ پورا ماملہ ہے سروعات میں جب جانچ ہوئی تو آسرم کے طرف سے جانکاری دی گئی تھی کہ سب چھے بچوں کی موت ہوئی ہے اس میں بھی چھے بچوں میں یہ کہا گیا تھا کہ دو بچوں کی جو موت ہے وہ دوسری بیماری کی وجہ سوئی ہے جب ان سے جواب مانگا گیا کہ ان بچوں کی بیماری کی وجہ کیا ہے ان کی بچوں کی موت کیسے تو یہ جواب دیا گیا کہ موسم بدلہ تو بچے بیمار ہو گئے اور جب بچے کچھ بیمار ہوئے تو ان کی دیکھبال کرنے میں پورا شٹاپ لگیا تھا اس لئے دوسرے بچوں کی دیکھوال نہیں کر پائے اور اس دوران پہ یہ بڑا گھٹ نکرم ہو گیا تو یہ بڑا حیران کر دینے والا جواب تھا انچسری کمیٹی بنائی گئی تھی اور انچسری کمیٹی پورے معاملے کی جاج کر کے کلیکٹر کو ریپورٹس ہو پیئے اور کلیکٹر کو جو ریپورٹس ہو ملنے کے بعد اس پر بڑی کاروائی کی گئی ہے کیونکہ بڑی لا پروائی سامنے آئی ہے بچے کے رکھ رکھاؤ پریسر کی گندگی انہیں کھانا گندہ دیا جاتا تھا انہیں پانی گندہ دیا جاتا تھا ساب سفائی کے کھان نہیں رکھا جاتا تھا اس لئے تین لوگوں پہ بڑی کاروائی ہو چکی ہے اور آنے والے سمیں میں اور بھی بڑی کاروائی کی جائے گی بلکل شکریہ مطلیش آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو ایکشن کی تیاری ہے اب پرشاسن کے ذریعے کچھ اپسنوں پر ایکشن بھی ہوا ہے خبر شاجہ پور سے شاجہ پور میں اتھیکرمن پر بلڈوزر چلا ہے زلا پریشاسن نے بڑی کاروائی کی اسرک کے دونوں کناروں سے اتھیکرمن کو ہٹایا گیا ہے کاروائی کے دوران تینات رہا بھاری پولیس بل راجس پور پولیس ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود رہے تو یہ بڑی خبر شاجہ پور سے ہے بڑا ایکشن ہوا ہے کاروائی ہوئی ہے اتھیکرمن پر مولڈوزر چلایا گیا ہے جو چھوٹے چھوٹے اتھیکرمن بنا کر رکھے گئے تھے زمین قبضہ کر لی گئی تھی انہیں ہٹایا گیا ہے اور اس موقع پر زلا پریشاسن کے ساتھ بڑی سطر پر پولیس اور راجس بل بھی موقع پر موجود رہا تو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ شاجہ پور دراصل کئی جگہ اتھیکرمن کر لیا گیا تھا کئی جگہ پکے نرمان بھی کر لیا گئے تھے زمین پر اتھیکرمن کرنے کے بعد اور اسی کے بعد آج بڑا ایکشن شاجہ پور زلا پریشاسن نے کیا ہے خبر آگر مالوہ سے آگر مالوہ کے سویت کلا میں ایک یوک نے پانی کی ٹنکی پر چڑھ کر خوب انگامہ کیا قریب ایک گھنٹے تک انگامہ چلتا رہا پتا جا رہا ہے کہ یوک مانسک روپ سے کمزور ہے یوک کے انگامے کو دیکھتے ہوئے ستھانی ہیں لوگوں نے پولس کو کبر دی موقع پر پہنچی پولس نے مشکت کے بعد یوک کو پانی کی ٹنکی سے اتارنے میں وہ سفل رہے ہیں تو آگر مالوہ سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ایک یوک پانی کی ٹنکی پر چڑھ گیا تھا بہت اوچائی پر چڑھے اس یوک کی تصویریں سامنے آئی ہیں اور کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا لیکن مشکت کے بعد کڑی مشکت کے بعد آخر کار یوک کو نیچے اتار لیا مانسک روپ سے کمزور بتا جا رہا ہے یوک اور اس کے بعد کافی انگامہ بھی ہوتا رہا آخر کار اب یوک سرکشت ہے خبر ریوہ سے ریوہ کے ہنوطہ گاؤں میں زمین کے ویواد میں عوید خنن مافیا دو محلاؤں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش ہوئی نیوز ایٹین گراؤنڈ زیرو پر پہنچا اور پورے معاملے کی تحقیقات کی ویڑتوں کی مانے تو عوید خنن مافیا اور ڈمپر مالک راجے شیسنگھ نے ان کی زمین پر ویوادت سڑک بنانے کا ٹھیکا لیا اور ویروت کرنے پر پریوار کی دو محلاؤں کی کمورم میں زندہ دفن کرنے کی کوشش کی فلال معاملے میں ایک آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے اور دو آروپی ابھی بھی فرار بتائے جانے ہیں تاکوٹھار گاؤں میں اس پیر پریوار کے پاس انہی سے جاننا چاہیں گے کی آخیرکار بیباد کس بات کا تھا کون لوگ تھے جنہوں نے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی تو جو راجے سنگھ تھے وہ ان کو دونوں میری دونوں جٹھانی کو دھکیل دی تو ہائیوہ بالا اور بولا کہ گیرا دو تو وہ جان بوجھ کی گیرا دیا ان کے اوپر پھر میری دیدی لوگ وہاں پہ دب گئی ایک میری دیدی یہاں سے دبی اور ایک پوری طرح سے دب گئی پھر وہ لوگ کچھ نہیں بولی پھر آور گرار اور گرا پورا گیرا در ٹتだから پتھ راج سنگھ اچھی میں بولے کہ última سنگھ disgusting اور میں 50 ہزارہ پیسا لیا ہوں میں کھر کے جاؤں گا میں اپنا پیسے بروروبار نہیں کروں گا پھر سب لوگ لئے کہ گاؤں کے آگے کہ وہ زندگی کو تو revelation کیا کرد famine میں دکھ لیا ہوں پادا今日は وکے جانبplet لگے پھر آگے گا ہماری بھی آئے کیا آسفان دیا کسی کو گریت پار کیا کیا ہاں ایک کو کیا کاس پانڈے اور جو اور ایک تھا وہ پتہ نہیں ملائی اور جو گوکران ہیں وہ بھی نہیں ملے ان کے پیملی والے کوئی نکلا ہی نہیں کل آئے اور وہاں ان کے گھر سے کوئی نہیں نکلا اور بس ایک کو گریب تکار کر کے لے گئے ہیں اور ساری لوگ اندر تھے نہیں نکلے پیڑیت کے مطابق یہ بھی بات جمین کا ہے اور جمین کا بھی بات برسوں سے چلا ہے جس پہ تحصیل نیالہ نے ان کے حق پر فیصلہ دیا ہے یہ ان کے نیجی سوامیت کی جمین ہے جس پر یہ بلات قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر وہ سڑک نیرمان کا کار کرنا چاہتے ہیں جن کا انہوں نے بیروت کیا تھا حالکہ پولیس نے تین لوگوں پر ابھی آروپی بنایا ہے اور ایک بیٹی کو گریبتار کیا ہے لیکن پیڑت پریبار کی من تو سبھی آروپی گھر میں ہی ہیں ان کو گریبتار نہیں کیا کیا گیا ہے اگر ان کی گریبتاری نہیں ہوتی ہے یہ کوئی اور بڑی بارداد کو انجام دے سکتے ہیں سبندگیل ہینوٹا ریوہ اور اب آ تو سنٹھاون سال پورانے فیصلے کی جہاں اس پرتیبند کی جسے کیندر کی موڈی سرکار نے ہٹا لیا ہے ہم بات کریں راشتریہ سوہم سبک سنگ یعنی کی آر ایس ایس کے کارکرم میں سرکاری کرمچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کی دراصل راشتریہ سوہم سبک سنگ یعنی کی آر ایس ایس کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے دیپارٹمنٹ آف پوسنل اور فرننگ نے ایک آدیش جاری کرتے ہوئے سرکاری کرمچاریوں کے آر ایس ایس کی تمام گتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر لگا پرتیبند ہٹا لیا ہے جانکاری کے مطابق پورپ کی کیندر سرکاروں نے انیس سو چھیاسٹھ انیس سو ستر اور انیس سو سی کے ان آدیشوں میں سنشودھن کیا گیا ہے جن میں کچھ انیس سنستھاؤں کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کی شاکھاؤں اور انیگتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر سرکاری کرمچاریوں پر کڑے دنڈاتمک پورپ کی کانگریز سرکاروں نے سمیہ سمیہ پر سرکاری کرمچاریوں پر آر ایس ایس کے کارکرموں میں شامل ہونے پر روک لگا دی تھی آر ایس ایس کی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر کرمچاریوں کو کڑی سزا دینے تک کا پرابدھان لگو کیا گیا تھا لیکن اب یہ سارے پرابدھان ہٹا لیے گئے ہیں اور کیندر سرکار کے فیصلے پر سیاست گرما گئی ہے آر ایس ایس سے پرتیبند ہٹانے پر بولے ہیں پور منتری پی سی شرما پور منتری پی سی شرما نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کی ٹیچنگ کرمچاریوں کو پڑھانے کا ذریعہ ہے فیصلہ کرمچاری خود کریں کرمچاری خود سمجدار ہیں وہ خود فیصلے سے دور رہیں گے یہ بھروسہ بھی جتا رہے ہیں پی سی شرما وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمچاری خود آر ایس ایس کے کارکرم میں شامل نہیں ہوں گے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن کرمچاری وہی رہتے ہیں 1966 میں بین لگا تھا اٹھل جی سرکار کے سمجھ بھی بین آئیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمچاریوں کو آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی جو جو ٹیچنگز ہیں وہ پڑھانے کا ایک جریعہ نے ٹوڑا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ کرمچاری خود جو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کرمچاری سینٹیجیں کو میں سمجھتا ہوں ورکنگ کلاس نہیں تو وہ خود ہی اس کو آوائٹ کریں گے کیونکہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بھی کرمچاری سنگ کی ساخر میں جا کے اپنا کوئی ٹائپ نہیں کرے گا اور آر ایس ایس کے کارکرموں میں سرکاری کرمچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کو اٹھانے کے بعد پنچائد گرامین وکاس ایم شرم منتری پرہلات پٹیل نے فیصلے کا سواگت کیا ساتھیوں نے کانگریز کے آروپ پر کہا کہ یہ آدیش کا دورا گرہ ہی تھا جسے اب ختم کر دیا گیا ہے ساتھی کانگریز کے بیان پرتنج کستے ہوئے کہا کہ یہ آدیش پورے دیش کے لیے ہے جس میں مدھیا پردیش بھی شامل ہے اس لئے کوئی سیکنڈ تھوٹ نہ رکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں گلت پرتیبند تھا میں اس کا سواگر کرتا ہوں اور مجھے ایک کتنے سنسکار دینے والے شنکتن کے خلاف اگر یہ آدیش آیا تھا تو باسکتوں میں یہ تو پہلے سے ہی درست ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ کانگریز کا دورا گرہ تھا اسی کا ہی آدیش تھا اور کانگریز تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ساماجک سنٹنوں میں انیان چھتروں میں بھی ساماجک سنٹن ہے جس میں کرمچاری بھاگ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر ایسا بسکرمیشن جو ہوا تھا یہ دیری سے دور ہوا لیکن دور ہوا میں اس کا سواگر کرتا ہے اور منصور سے خبر ہے منصور میں بی جے پی کے پور ویدھائک اور بی جے پی پروکتہ یاشپال سنگھ سے سودیا کے ایکس پر پشوپتینات مندر میں ستھاپت مورتی میں درار کو لے کر کیے گئے ٹوٹ کا مندر پرابندھن سمیتی نے کھنڈن کیا ہے یہ بڑی خبر ہے مندر کے پجاری اور پرابندھ سمیتی نے بتایا کہ پشوپتینات کی مورتی میں نہ ہی کوئی درار ہے اور نہ ہی کوئی درار بڑھی ہے یا گھٹی ہے جیسی مورتی پہلے تھی ویسی ہی ابھی بھی ہے مندر کے پجاری پنڈت کیلاش بھٹ اور پشوپتینات مندر پرابندھن سمیتی کے پرابندھک راہل رنوال نے بتایا کہ جیسی خبریں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرتیما جیسی تھی ویسی ہی ہے سمیہ سمیہ پر وشیشنگیوں سے سلاہ مشورہ کر مورتی کے شرن کو روکنے کے لیے پرابندھ سمیتی کام کرتی رہتی ہے انہوں نے سوشل سائٹ ایکس پر ٹوٹ کر پرابندھ سمیتی کو سکتے ملا دیا تھا نریندر دھنوتیا نیوز ایٹین سموہ داتا منصور سے ہمارسہ جڑ گئے ہیں نریندر یہ حالات بنے کیسے آخر کیا آدھار تھا اگر یشپال سنگھ سے سودیا اس طرح کا دعویٰ کر رہے تھے دیکھیں سوشل سائٹ سٹور ایک جو پشوپتنات مندر کے جو فوٹو روڈ ڈالتے ہیں درسل کے لیے اس میں سے کسی نے ایک فوٹو ڈالا اس میں سے جو اتر مکھ ہے اس میں ایک درار دکھ رہی تھی اس درار کو دیکھ کر کے یشپال سنگھ سے سوشل سائٹ ایکس پر ٹوٹ کر دیا کی پشوپتنات مندر کی پورتی جو ہے اس میں درار آ رہی ہے اس درار کو لے کر کے انہوں نے ٹوٹ کیا جبکہ کل گروہ پوریما حصہ تھا یشپال سنگھ سے سوشل سوڈیا خود وہاں پر موجود تھے درار جیسی وہاں پر اور ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی لیکن جب انہوں نے ٹوٹ کیا تو مندی پربن سمیتی سکتے میں آگئی اور انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹ کر دیا ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی مندی پربن سمیتی کو پتا نہیں ہے تو جب انہوں نے دیکھا تو پوجاری اور وہاں کے پربندک نے کلیکٹر دلپ کماری آدھا کی نیزیرش پر میڈیا کو بتایا کہ ایسا کچھ ہے نہیں جیسی مورتی پہلے سے تھی ویسی ہی ہے اس میں نہ کوئی درار گھٹی ہے نہ بڑی ہے سمیں سمیں پر آرکالوجیکل ویبھاگ کے دوارہ رائے لی جاتی ہے اور مورتی میں ایسی کوئی شرن جیسی بات آتی ہے تو اس کو لے پاک کرائے بھی جاتا ہے اور اس طرح سے ٹھیک بھی کرائے جاتا ہے لیکن ابھی حال بھلا لیتی کوئی درار کی بات سامنے نہیں آئی کہ درار پڑ گئی ہے اور اس میں کسی نے سنگیان لے لیا ہو یا سنگیان نہیں لے رہے ہو تو کبھی کیا پہلے شیولنگ میں ایسی کوئی درار تھی کیا دیکھئے پرتی ماں کے آٹھ مکھ ہے جس میں چار مکھ اسپسٹ ہے اور چار مکھ اسپسٹ نہیں ہے تاکالین کلیکٹر دوہجار دس میں جی کے سارا ستھے اس سمیں انہوں نے اس پرانڈ پتیشت مورتی پر کٹڑ چلائے تھے اس پرانڈ پتیشت مورتی پر کٹڑ چلائے تھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ آپ کا نریندر جانکاری کے لیے دھنیباد اور یہاں رکھ رہے ہیں چھوٹا سے بریک کے لیے فوراں لوٹیں گے اور اب یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ مہاکال کی سواری اور بھاری سنکھیا میں شردھالو اور بھکت مہاکال کی سواری میں شرکت کرنے نکلے ہیں ایکسکلوسف تصویریں ہیں یہ نیوز ایٹین مدیہ پردیش شتیزگڑ پر جن سے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بابا مہاکال کی سواری سواری نکلی ہے اور اس میں ہزاروں شردھالو نظر آ رہے ہیں ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پہلے سونگوار میں بابا مہاکال کی سواری جب بابا مہاکال ہفتوں کو درشن دیتے ہوئے بڑی سنکھیا میں سرکشہ ویبستہ بھی کی گئی ہے جن سے تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں ایکسکلوزف تصویریں ہیں نیوز ایٹین مدیہ پردیش شتیزگڑ پر ساون کے پہلے سونگوار پر بابا مہاکال کی سواری بابا مہاکال لوگوں کو درشن دیتے ہوئے اور بھکت ہیں وہ بھی پریاس کرتے ہوئے آشیرواد لینے کا پول ارپیت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حالانکہ سرکشہ ویبستہ بھی پریابت یہاں پر رکھی گئی ہے ہزاروں بھکت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اجن سے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بے حد اتصا زبردست اتصا بھکتوں میں شردھالو میں بابا مہاکال کی سواری کے ساتھ اور آستھا کا سیلاب سے ہم کہیں موسیقی 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 موسیقی